اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز میں ہوں جہانگیر یوسف ہیٹلائنس آپ جان چکے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کا لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کا دورہ پشاور دھواکے میں زخمی بچوں اور دیگر افراد کی آیادت کی اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا نے کہا کہ دشمن نے مدرسے کے معصوم بچوں کو خون میں نہلا دیا بچوں میں وان معاذین کے بچوں کی بڑی تعداد بھی شامل تھی عام دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا مدرسے پر حملہ دراصل اسلام دشمنی ہے دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا نے کہا کہ ہمارا دکھ کل بھی مشترک تھا آج بھی ہے دشمن کل بھی وہی تھا آج بھی وہی ہے ستائیس اکتوبر یوم سیاہ کشمیر پر دشمن نے پھر وار کیا آپ کو بتاتے چلیں آرمی چیف کا لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کا دورہ پشاور دھماکے میں زخمی بچوں اور دیگر افراد کی آیادت کی اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا نے کہا کہ دشمن نے مدرسے کے معصوم بچوں کو خون میں نہلا دیا بچوں محوان محسین کے بچوں کی بڑی تعداد بھی شامل تھی عام دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک چیند سے نہیں بیٹھوں گا مدرسے پر حملہ دراصل اسلام دشمنی ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائرک کے جنرل میجر جنرل باور افتخار کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق پاک فوج کے سپا سالار جنرل قمر جعوید باجوا نے مالکن ڈیویجن کے علاقے اپر دیر کا دورہ کیا کور کمانڈر پشاور لیفٹنین جنرل نومان محمود نے آرمی چیف کیامت پر استقبال کیا سپا سالار کو سٹیبلیزیشن آپریشنس اور بارڈر میریجمنٹ پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے جوانوں کو علاقے میں عمد کے لیے کوششوں پر زبردست خراج تحسین پیش کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے سنگلاخ اور دشوار گزار علاقے میں بارڈر فینسنگ پر جوانوں کی کارکردگی کو سرافتے ہوئے کہا کہ جوان شرپسن اناثر کی حالیہ دہشتگردی کے تناظر میں چکن نہ رہیں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کے سپاس آلار کا کہنا تھا کہ سرحدوں کی حفاظت اور بارڈر میریجمنٹ سسٹم پاکستان کے عمد کے عظم کی حقیقی اکاس ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور کا بھی دورہ کیا اور پشاور دھماکے میں زخمی ہونے والے بچوں اور دیگر افراد کی آیادت بھی کی اور ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا جنرکل قمر جابید باجوا کا کہنا تھا کہ مدرسے پر حملہ اسلام دشمنی ہے دہشتگردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا قوم نے پھر دشمن کو مسترد کر کے دہشتگرد نظریے کو شکست دی اور دہشتگردوں کے بیانیے کو مسترد کر کے بے مثال یک جہتی دکھائی آج بھی ہم اس جذبے کے تحت ایک ہیں ہمارا دکھ کل بھی مشترک تھا اور آج بھی مشترک ہے دشمن کل بھی وہی تھا دشمن آج بھی وہی ہے آرمی چیف جنرل قمر جابید باجوا نے مزید کہا کہ دسمبر دوہزار چودہ کو اے پی ایس بشاور میں معصوم بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا ستائیس اکتوبر یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر دشمن نے ایک بار پھر وار کیا دشمن نے سیاہ تاریخ اور مضموم ازائیب کو دوبارہ پر وار چڑھانے کی کوشش کی دشمن نے مدرسے کے معصوم بچوں کو خون میں نہلا دیا ان بچوں میں وار محاضرین کے بچوں کی بڑی تعداد بھی شامل تھی جب تک ہم کے دشمن کیفر کردار تک نہیں پہنچتے چین سے نہیں میٹھیں گے پشاور دھواکے کی ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ مرتب کر لی گئی ہے درس و تدریس کے لیانے والے طلبہ کی ریکی کی گئی تحقیقات کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مدرسے میں تعمیراتی کام کرنے والے مزدوروں سے تفتیش جاری ہے تحقیقاتی ٹیم میں بھی بتایا گیا ہے کہ مدرسے میں زیر تعلیب ایک طالب علم بھی زیر حراست ہے تفتیش جاری ہے اس موقع پر طلبہ کا ریکارڈ کوائف کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا گیا ہے مجتبہ شخص کے بیک رکھنے سے متعلق اینی شاہدین کا بیان بھی قلم بند کر لیا گیا ہے گزاشتہ روز دیر کالونی میں واقعے مدرسے میں ہونے والے دھماکے کی تفتیش جاری ہے تحقیقاتی ٹیم میں کاؤنچر، ٹیرزم، ڈیپارٹپینٹ، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کی تحقیقاتی ٹیم میں شامل ہیں مدرسے میں دھماکے کی ابتدائی ریپورٹ تیار کر لی گئی ہے جس کے تحت دھماکے سے قابل دہشتگردوں نے مدرسے اور درس و تدریس کے لیے آنے والے طلبہ کی ریکی کی مدرسے کے طلبہ کا ریکارڈ اور ان کے قواہف کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے جبکہ مدرسے میں زیر تعلیم ایک طالب علم کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے جس سے تفتیش جاری ہے اس کے علاوہ بارودی مواد سے بھرا بیک مدرسے میں رکھنے والے مشتبہ شخص کے حوالے سے بھی اینی شاہدین کے بیانات قلم بند کر لیا گیا ہے دوسری جانب کورونا بابا کا خدشہ ان سی او سی کے اہم فیصلے سامنے آگئے ہیں ملک بھر میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے ملک بھر میں شاپنگ والز دکانیں مارکیٹس رات دس بجے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے مشادی ہالز ریسٹورانٹس بھی رات دس بجے بند کیے جائیں میڈیکل سٹورز کلینکس اور کھولے اور اس کے ساتھ ساتھ اسپتال کھولے رہیں گے تفریق آہیں اور پارک بھی شام چھے بجے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کرونا وبا کی توسری لہر کے خدشے کے پیشن ازر ان سی او سی نے اہم فیصلے کر لیے جس کے تحت ملک بھر میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے ان سی او سی کا کہنا ہے کہ کرونا کی روک تھام کے لیے ماسک پہننا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے خلاف وزی پر بھاری جرمانہ آئیت ہوگا ان سی او سی کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں مارکیٹس دکانیں اور شاپنگ والز رات دس بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے شاپنی والز اور ریسٹورانٹس بھی رات دس بجے تک بند کر دیے جائیں گے ماریگل سٹورز پلیننگ اور ہسپتال اس پابندی سے مستثنہ ہوں گے اور کھولے رہیں گے ان سی او سی کے مطابق تفریقہ ہیں اور پارک شام شہ بجے بند کیے جائیں گے اور بلک میں کرونا کی دوسری لہر کے شدید ہونے کا خدرہ پیدا ہو گیا ہے وفاقی دارل حکومت میں دفعہ 144 نافس کر دی گئی ہے دفعہ 144 کا نفاس ماسک نہ پہننے والوں پر ہوگا ڈی سی اسلامباد کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شاپنگ مالز دکانوں اور حوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے ظلائی انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے کو جرمانہ کیا جائے گا نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ ماسک نہ پہننے پر پولیس گریفتار بھی کر سکتی ہے آپ کو ہم خبر سے متعلق اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا دے چلیں کہ ملک میں کرونا کی دوسری لہر کے شدید ہونے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے وفاقی دارل حکومت میں دفعہ 144 نافس کر دی گئی ہے دفعہ 144 کا نفاس ماسک نہ پہننے والوں پر ہوگا شاپنگ مالز دکانوں اور حوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار ملک میں کرونا کی دوسری لہر کی شدت کے خطرے کے باعث نسیو سی نے گھر سے باہر ماسک پہننے کو لازمی قرار دیا ہے اسی سلسلے میں وفاقی دارل حکومت کی زلائی انتظامگیاں نے شہر میں دفعہ 144 نافس کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ڈی سی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ دفعہ 144 کا نفاس ماسک نہ پہننے والوں پر ہوگا نوٹیفیکیشن میں اسلام آباد میں شاپنگ مالز دکانوں اور حوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ ماسک نہ پہننے پر جرمانہ اور پولیس کی طاقت سے گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے کراچی کا رکھ کرتے ہیں جہاں کرونا سرتحال پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مرادری شاہ کا بیان سندھ میں کرونا کے مزید 316 کیسز ریپورٹ سندھ میں کرونا سے مزید 7 افراد جام بہاق تعداد 2611 ہو گئی سندھ میں کرونا کے 165 مریضوں کی حال تشویش ناک ہے سندھ میں کرونا کے 28 مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں کراچی میں کرونا کے مزید 231 کیسز ریپورٹ کیے گئے کراچی میں کرونا کیسز کی تعداد 98762 ہو گئے دوسری جانب کرونا کا پھر زور ہے مزید 14 افراد جام بہاق ہو گئے ہیں اب تک 6769 امبوات ہوئی ہیں تین لاکھ تیس ہزار دو سو شہری متاثر ہوئے ہیں 24 گھنٹے کے دوران 825 نائم مریض ریپورٹ کیے گئے ہیں ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 11627 ہو گئے نائشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 825 نائم کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ تین ہزار تین سو چودہ سندھ میں ایک لاکھ چھوالیس ہزار چار سو انچاس کے بی کے میں انتالیس ہزار ایک سو نواسی بلوچستان میں پندرہ ہزار آٹھ سو انسٹھ گلگت پلدستان میں چار ہزار دو سو اسطام آباد میں انیس ہزار تین سو جبکہ آزاد کشمیر میں تین ہزار آٹھ سو نواسی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کرونا کے خلاف جنگ جاری ہے دوسری لہر کا خدشہ ہے امران خان نے کہا ہے کہ کراچی پشاور اور کچھ حوالہ میں کیسز بڑھنے کا خدشہ ہے جس سسٹم میں سزا اور جزا نہیں ہوتی وہ ناکام ہو جاتا ہے اقتدار کی باریاں لینے والے کٹھے ہو گئے خوف زدہ ہیں سارے جیب کترے سٹیش پر ملک تباہ ہونے کا شور مچاتے ہیں یہ جو مرضی کر لیں ان کا احتساب ہوگا ابھی بھی پاکستان ایک بڑی جنگ لڑ رہا ہے کرونا کے کیسز کووٹ کے کیسز اور ابھی بھی ہمیں ایک خدشہ ہے کہ ایک سیکنڈ ویو آ سکتا ہے اور تھوڑا تھوڑا انڈکیشنز ہیں کہ ہمارے کیسز تھوڑے بڑھے ہیں مجھے زیادہ خوف ہمارے ان شہروں میں جدر پلوشن زیادہ ہے جدر سموک زیادہ ہے جو اگلے دو مہینے ہیں اگر انشاءاللہ اگر ہم نے یہ صحیح طرح گزار لیے تو اس کے بعد مجھے اتنا خدشہ نہیں ہے وزیر آزم عمران خان نے لاہور میں انصاف ڈاکٹرز فورم کی تقریب سے خداب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کرونا کے خلاف بڑی جنگ لڑ رہا ہے ابھی بھی کرونا کی دوسری لہر کا خدشہ ہے لاہور اور پشاور سمیت آلوکی والے شہروں میں وبا پھیلنے کا زیادہ خدرہ ہے عوام آئندہ دو ماہ تک احتیاط کریں جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے جس سسٹم میں سزا اور جزا ختم ہوتی ہے وہ سسٹم نیچے چلا جاتا ہے جو سوپر رچ تھے وہ اپنی چیک اپس بھی لندن کروانے شروع ہو گئے جو ملک کے فیصلے جنہوں نے کرنے تھے ہیلتھ کیر کے اوپر جب ان کو خاصی بھی ہو تو وہ لندن چلے جائیں تو پھر کس نے پرواہ کر دی تھی کہ پاکستان کا ہسپٹلز اور ہمارے انسٹیوشنز کیسے امپروو ہونے تھے چھوٹے چھوٹے مافیا بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دے رہے امران خان نے کہا ہے کہ ہسپتالوں میں اسلاحات سے ملک نے آگے جانا ہے ملک میں سزا اور جزا کا نظام ختم ہونے سے سسٹم نیچے چلا گیا ملک کے فیصلے کرنے والوں کو خانسی آئے تو لندن چلے جاتے ہیں اور شعبہ سہت کی کوئی پرواہ نہ کی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جس سسٹم میں سزا اور جزا نہیں ہوتی وہ تباہ ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے مافیا صحت کے شعبے میں اسلاحات نہیں آنے دیتے یہ سارے جو تیس سال سے اس ملک میں بار بار انہوں نے باریاں لیا ہیں سارے جیب کترے ایک ہی سٹیج پر کھڑے ہو کے شور مچاتے ہیں جی تباہ ہو گیا مارے گیا ملک تباہ ہو گیا وہ کیا ہے کہ ان کی پہلی دفعہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو اس ملک میں چوری کی جو ملک سے غداری کی ان کو اب اکاؤنٹبل ان کا اتصاب ہوگا اور وہ ایک ایسا پرائی منسٹر آئے چوہا جو مرضی کر لے وہ بلیک میل نہیں ہونے لگا اس نے اتصاب کرنا ان کا یہ بھی چینج ڈرے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کا تیس سال سے باریاں لینے والے آج اکٹھے ہیں سارے جیب کترے سٹیج پر کھڑے ہو کر شور مچاتے ہیں ملک تباہ ہو گیا انہیں پہلی بار نظر آ رہا ہے کہ ملک سے چوری اور غداری پر ان کا احتصاب ہوگا عمران خان نے کہا کہ مافیا کو پتا ہے کہ اب ایسا وزیراعظم آ گیا ہے وہ جو مرضی کر لیں میں بلیک میل نہیں ہوں گا اور ان کا احتصاب ضرور ہوگا یہ ملک کے لیے فیصلہ کن وقت ہے یہ ڈرے ہوئے ہیں تبدیلی سے ان کا زیادہ نقصان ہوگا اور انہوں نے تو جیلوں میں جانا ہے گستا خانہ خاکو کا معاملہ ہے یہ وزیراعظم کا مسلم ممالک سربراہان کو خط لکھا گیا ہے وزیراعظم کی توہین رسالت اور اسلام و فوبیا کے خلاف متحد ہونے کی درخواست دی گئی ہے وزیراعظم نے اس موقع پر کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو کر پوری دنیا کو ایک پہام دیں اسلام اور نامو سے رسالت پر حملے بند ہونے چاہیے بے حرمتی کے بڑھتے واقعات اسطاب و فوبیا کے عقاس ہمیں مغربی دنیا کو سمجھانا ہوگا وزیراعظم امران خان نے تمام مسلمان ممالک سربراہان کو خط لکھا ہے جس میں وزیراعظم نے امت مسلمہ سے توہین رسالت اور اسلام و فوبیا کے خلاف متحد ہونے کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ مسلم دنیا کے رہنما متحد ہو کر پوری دنیا کو ایک پیغام دیں وزیراعظم امران خان نے خط میں کہا کہ اسلام اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز پر حملے بند ہونے چاہیے آج ہم اپنی امت میں بڑھتی ہوئی تشویش اور بیجینی کا سامنا کر رہے ہیں مغرب دنیا میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنز اسلام و فوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر نظر آ رہی ہے وزیراعظم نے خط میں مزید کہا کہ قیادت کی سطح پر حالیہ بیانات اور قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات اس بڑھتے ہوئے اسلام و فوبیا کی اکاس ہیں لہٰذا ہمیں مغرب دنیا کو سمجھانا چاہیے کہ ہر مذہب کے اقدار کا اپنا الگ نظام ہے فرانس میں سرکاری سطح پر گستا خانہ خاکوں کی اشارت کا یہ معاملہ ہے فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کے درخواست پر سمات ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس موقع پر رماغت یہ گیا ہے کہ وفاقی کابینہ عوامی جذبات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گستا خانہ خاکوں کی اشارت پر فانس سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سبات ہوئی ہائی کورٹ نے معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی کابینہ عوامی جذبات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے درخواست گزار شہدہ فانڈیشن کے وکیل تاریخ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور موقع پہ اختیار کیا کہ فرانس میں خاکے شائع کرنے پر ترکیہ قطر سمیت متعدد مسلم مبالک نے احتجاج کیا ہے فرانس کی سب سے غلط بات یہ ہے کہ اس کے صدر نے خود دو امارتوں پر خاکے لٹکانے کا کہا ہے جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیئے کہ پاکستان کی حکومت نے مضمت تو کی ہے لیکن فرانسیسی صفیر کو دفتر خارجہ بھی بلایا گیا ہے نیشنل اسمبلی سے قرارداد بھی پاس ہوئی ہے پارلیمنٹ سے قرارداد کا آنا بھی عوام کی ترجمانی ہے عدالت معاملہ وفاقی گاوینہ کو بجواتے ہوئے کیس نے مٹا دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ترک ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے اس موقع پر نترفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تباتلہ خیال کیا کیا ہے وزیر خارجہ کی ترک ہم منصب کو ترکی کے ستانویں ریپبلک دن کی مبارک بات دی گئی ہے وزیر خارجہ نے اسلاموفوبیا کے بڑتے روجان پر ترک صدر کے موقع کو بھی سراہا ہے ترک وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے وزیر آزم عمران خان کا بیان قابل ستائش ہے ترکی کے وزیر خارجہ میولوٹ شاوش اولو کے ساتھ ٹیلیفونک رابطے میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تباتلہ خیال کیا کیا ہے شاہ محمود قریشی نے ترک ہم منصب کو ترکی کے ستانویں ریپبلک دن کی مبارک بات دی ہے ترک وزیر خارجہ میولوٹ شاوش اولو نے بشاور دھماکے کے حوالے سے مضمت کی اور افسوس کا اظہار بھی کیا ترک وزیر خارجہ نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے وزیر آزم عمران خان کے بیان کو سراہا شاہ محمود قریشی نے بھی اسلاموفوبیا کے بڑتے رجحان سے متعلق ترک صدر کے موقع کی تائید کی شاہ محمود قریشی نے ایف ای ٹی ایف سے متعلق پاکستان کے لیے ترکی کی حمایت پر شکریہ ادا کیا ہے ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم صوری نے پیبرز فارٹی کے رکن آغا رفی اللہ کو ہنگامہ آرائی پر ایوان سے باہر نکالنے کا حکم دے دیا ہے قومی اسمبلی کا جلاس ڈیپٹی سپیکر قاسم صوری کی زیرے صدارت ہوا ایوان میں ایم ای کے رکن قومی اسمبلی عبدالاکبر چترالی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آپوزیشن سے احتجاج کر رہا ہوں کہ آپ کو آج شہدہ کے لیے بات کرنی چاہیے تھی بشاور واقعہ افسوسناک ہے حکومت کو سوچنا چاہیے ان شہدہ کے لیے خاص پیکش کا اعلان ہونا چاہیے آپوزیشن اراغین حرام کھا رہے ہیں آپوزیشن اراغان استیفہ دیں میں بھی ان کے ساتھ استیفہ دوں گا قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی خاج آصف کا کہنا تھا کہ ملک میں گندم کی قیمت سولہ سو مقرر کی گئی ہے لیکن مارکیٹ میں اس وقت چوبیس سو قیمت ہے چوبیس سو کی ہی امپورٹ بھی کی جا رہی ہے سولہ سو سے اگر گندم دو ہزار ریب نہ کی گئی تو اگلے سال گندم ناپیاد ہو جائے گی ہم اپنے کسان کو تحفظ نہیں دے رہے باہر کے فارمر کو سپورٹ کر رہے ہیں خاج آصف کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت عام آدمی کی زندگی مشکل ہو چکی ہے ہمارا ملک ذریع ہے تاہم ذرات کو تباہ کیا جا رہا ہے گننے کی کارک کے پیچھے گندم کو تباہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ سا ذرات سے جی ڈی پی گروت بڑھا سکتے ہیں حکومت کی کسان مار پالیسی ہے گندم کی کونسی لابی کو تحفظ دیا جا رہا ہے یہ وقت بتائے گا کہ گندم کی امدادی قیمت سولہ سو سے دو ہزار مقرر کی جائے تاکہ کاشت مزید بڑھ سکے لیگی رہنما نے مزید کہا کہ دو سال پہلے گندم سرپلس تھی آج امپورٹ کر رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں عام آدمی نقصان اٹھا رہا ہے صرف چالیس ارب کسان کو دیں تو گندم پوری ہو سکتی ہے حکومت اپنی ای ٹی ایم کو فائدہ پہنچانے میں مصروف ہے ہم گندم کی سرکاری قیمت کا مختص ہونے پر واک آؤٹ کرتے ہیں وفاقی وزیر غلام سرور خان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وفاقی کا بینا میں گندم کی قیمت مقرر کرنے پر مشاورت ضرور ہوئی ہے تین صوبوں کی صفارشات آئی ہیں لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا آپوزیشن کی تجاویز پر بھی غور کریں گے ایوان مہنگاوار آئی اس وقت شروع ہوئی جبکہ اس موقع پر وفاقی وزیر غلام سرور کے بعد پیبلز پارٹی کے رکنے اسمبلی آغا رفی اللہ نے سپیکر قاسم سوری سے بات کرنے کی اجازت مانگی سپیکر کے جانب سے اجازت نہ ملنے پر آغا رفی نے شور شرابہ شروع کر دیا جس پر جیپٹی سپیکر نے آغا رفی اللہ کو باہر نکالنے کی ہدایت کر دی قومی اسمبلی میں پی ٹی ایم جلسوں میں آئین کے خلاف حرزہ سرائی پر مزمتی قرارداد منظور کر لی گئی ہے وفاقی وزیر مراد سعید کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم جلسوں میں ایوان کی قراردادوں کی دھچیاں اڑائے گئیں اور آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا گیا قومی اسمبلی کے اجلاسے پی ٹی ایم جلسوں میں آئین کے خلاف حرزہ سرائی پر مزمتی قرارداد منظور کر لی گئی مزمتی قرارداد مراد سعید کی جانب سے پیش کی گئی فاقی وزیر بواستا کو را سعید خوابی اسمبلی میں سارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ پی جی ایم جلسوں میں ایوان کی قراردادوں کی دھجیاں ہڑائے گئیں پی جی ایم جلسے آئین کی حرزہ سرائی کے مضمت کرتا ہوں پی جی ایم کے جلسوں میں آئین پاکستان کی توہین کی گئے چیئرمن پیپلز پارٹی بلابل بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ گلگت بلدستان کی الیکشن کی خود نگرانی کروں گا آپ نے پیپلز پارٹی کو واضح منڈیٹ دینا ہے مجھے دو تہائی اکثریہ چاہیے بلابل بھٹو نے کہا کہ ہواوی حکومت بننے تھا گلگت بلدستان سے نہیں جاؤں گا ہم کسی کے الیکشن متنازع نہیں بنانے دیں گے جی بی کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں نمائندگی چاہیے چیئرمن نیب جعوید اقبال کی زیرے صدار تاہم اجلاس ہوا ہے اس موقع پر چیئرمن نیب جسٹس ٹیٹائچ چاہید اقبال نے کہا ہے کہ لوٹی رقم کی برامدگی کے لیے بلا اندھیاس کا روائی کی جائے عدالتوں میں کرپشن کیسز کی پیروی مزید محصر بنائی جائے بد انوان اناثر کی گریفتاری کے لیے اختامات کیے جائے لوٹی دولت برامد کر کے قومی خزانے میں جمع کرائی جائے نیب کا امام کرپشن فری پاکستان ہے چیئرمن نیب جسٹس ٹیٹائچ چاہید اقبال کی زیرے صدارت نیب راولپنڈی کی کارکردگی کے بارے میں جائزہ اجلاس ہوا اجلاس میں ڈیپٹی چیئرمن نیب حسین ازغر سمیت اہم حکام میں شرکت کی اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جسٹس ٹیٹائچ چاہید اقبال نے ڈائریکٹر چینل نیب راولپنڈی عرفان نائی منگی کی سربراہی میں قومی دارے کی نشاندار کارکردگی کو سراتے ہوئے تمام افسران اور اہلکاروں کو ہدایت کی کہ بدنوان اناسے سے موٹی کے رقم برامت کرنے کے لیے بلا امتیاس پالیسی پر عمل کرتے ہوئے پھرپور کوششیں کی جائیں انہوں نے کہا کہ میریٹ اور شفافیت پر عمل کرتے ہوئے مطالقہ احتساب عدالتوں میں مقدماتی قانون کے مطابق موثر پیروی کی جائیں بدنوان ناصر اشتہاریوں اور عدالتی مفروروں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ضروری اخدامات کیے جائیں تاکہ ان سے لوگی کے رقم برامت کر کے قومی خزانے میں جمع کرائے جا سکے نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان ہے اب یہ آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی ایم جلسوں میں پاکستان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں امر ایوب نے کہا ہے کہ کوئیٹا میں ان لوگوں نے غداری کی باتیں کی امر ایوب نے کہا کہ امران خان ملک کو درست سمت پر لے کر جا رہے ہیں مشلی چوری کے خلاف وہیم جاری رہے گی اگلی الیکشن میں بیبلز پارٹی کی بدنوانیاں سامنے لائیں گے امر ایوب نے کہا کہ الانچی کے نائٹ ارمینل سے گیس کی قلت پوری ہوگی سندھ میں گیس کے زخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں پی ٹی ایم اتحاد چوریاں چھپانے کے لیے بنایا گیا سابق حکمرانوں نے اداروں کو تباہ کر دیا کے موقع پر سرکٹ آؤس میں مختلف وفوض سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتو کر رہے تھے امر ایوب نے کہا کہ پی ٹی ایم کا اتحاد اپنی چوریاں چھپانے کے لیے بنایا گیا ہے اب پی ٹی ایم کے جلسوں میں غداری کی باتیں کی جا رہی ہیں ان کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی پی ٹی ایم کی حوالے سے میں پھر آخر میں یہی کروں گا کہ جو یہ الائنس انہوں نے بنائی ہے یہ الائنس صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی چوریاں کو چھپانے کے لیے اور پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ جو ان کی الائنس بنی یہ کویٹا میں جو انہوں نے پاکستان کے خلاف باتیں کی اس کو ہم لوگ سختی سے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اس کی تردید کرتے ہیں اس وقت جو پی ٹی ایم جو مختلف جگہوں میں یہ جلسے کر رہی ہے وہ بلکل جلسے کریں پر جب وہ پاکستان کے خلاف غداری کریں گے ان کو پاکستان تحریک انصاف یا ہماری سیاسی جو ہمارے اتحادی پارٹیز اور ہمارے ساتھی ہمیں چھوڑیں پاکستان کی عوام ان کو کبھی نہیں بخشے گی وفاقی وزیر عمر ایوب نے کہا کہ بجلی چوروں کے خلاف کاروائی جاری رہے گی جبکہ سندھ میں گیس کے زخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں سندھ میں گیس کا بہران پیدا ہو سکتا ہے اور جو یہ پورے کے پورے ٹرانسفورمر جو ہیں وہ کٹ کر دیتے ہیں اس کی میں نے سختی سے ممانیت کی ہے میں نے کہا ہے کہ آپ کا سٹاف ذمہ دار ہوگا آپ نے جا کے چیکنگ کرنی ہے چوری کے خلاف مہم جو ہے وہ جاری ساری رہے گی چور جو ہیں بجلیاں چوری کرتے ہیں وہ بل دینے والوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس وقت سندھ جو سندھ حکومت کا جو موقف تھا کہ ساری کی ساری گیس جو ہے وہ سندھ میں کافی ہے اور ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں سندھ اس سال سے خسارے میں ہو جائے گا گیس میں سندھ کی جو گیس ہے وہ کم ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور ان سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت انہوں نے مزید ڈرلنگ جو ہے نئے بلوکس انہوں نے اس پہ کسی قسمت کا کوئی کام نہیں کیا وفاقی وزیر عمر ایوب نے ایمکیم پاکستان کے عرقین اسمبلی اور جی ڈی اے کے رینما ارباب غلام رہیم سے بھی ملاقات کی کیمرا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز ہیدراباد وزیراعظم کی زیرے صدارت پنجاب میں ہیلتھ کارڈ کے اشرا پر اسلاحس ہوا خاجہ سرا نابینا معصور افراد کو ہیلتھ کارڈز جاری کرنے کی تجویز پیش کی گئی وزیراعظم نے پنجاب حکومت کی تجاویز کو سراحہ بیوروکریسی کی جانب سے پنجاب حکومت کی تجاویز کی مخالفت کی گئے بیوروکریسی نے ابل درامت کے حوالے سے مشکلات کا ذکر کیا اس موقع پر وزیراعظم نے تجاویز پر جلد ابل درامت کی ہدایت کر دی آپ کو اہم خبر سے متعلق اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں چلیں کہ وزیراعظم کی زیرے صدارت پنجاب میں ہیلتھ کارڈ کے اشرا پر اشلاس خاجہ سرا نابینا معصور افراد کو ہیلتھ کارڈ چاری کرنے کی تجویز پیش وزیراعظم نے پنجاب حکومت کی تجاویز کو سراحہ بیوروکریسی کی جانب سے پنجاب حکومت کی تجاویز کی مخالفت کی گئے بیوروکریسی نے ابل درامت کے حوالے سے مشکلات کا ذکر کیا وزیراعظم نے تجاویز پر ابل درامت کی ہدایت کر دی ہے وزیراعظم امران خان سے وزیراعظم پنجاب اسبان بزار کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں صوبے کے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے آشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور دستیابی سے مطالق وزیراعظم کو آگاہ کیا گیا وزیراعظم نے کابینہ کارکردگی کے بارے میں وزیراعظم کو آگاہ کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موقع پر وزیراعظم امران خان سے وزیراعظم پنجاب اسبان بزار کی ملاقات ہوئی ملاقات میں صوبے کے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اعلیٰ نے کابینہ کا کارکردگی یہ بارے میں وزیراعظم کو آگاہ کیا وزیرا خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں مستقل امد کے خواب کو شرمندہ تعبیر بنانا ہوگا بینل افغان مذاکرات سے بھرپور فائدہ اٹھانا افغان قیادت کی ذمہ داری ہے وزیرا خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان حمد صاحب حنیف اتمر سے ٹیلیفونک رابطہ کیا جس میں افغان امد عمل خطے کی سرطحال سمیت باہمی دنچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیرا خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں تاغریخی برادرانہ تعلقات ہیں اور پاکستان خوشحال پرامد اور مستحقب افغانستان کا خواہاں ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ خطے کا ام افغانستان میں قیام ام کے ساتھ وابستہ ہے افغانستان شہریوں کی سہولت کے لیے پاکستان نے نئی ویزا پولیسی کا اجرا کیا پاکستان نے مقبوضہ کشپیر میں زمین کے ملکیتی قوانین کی تبدیلی مسترد کر دی ہے ہندوستان کا اقدام سلامتی کاؤنسل قراردادوں کے منافع ہے اس موقع پر دفتر خارجہ کے مطابق بھارت نے دو طرفہ معاہدوں عالمی قوانین کی دنچیاں بکھیر دی ہیں مقبوضہ آبادی کا تناسو تبدیل کرنا جنگی جرم ہے بھارتی اقدامات کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواس نہیں عالمی برادری بھارت کو کشپیر میں آبادی کا تناسو تبدیل کرنے سے روکے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودری کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے ملکیتی رازی کے قوارین میں غیر قانونی مترامیم کو مسترد کرتے ہیں ہندوستان کا اقدام سلامتی کاؤنسل قراردادوں کے منافی ہے بھارت نے دو طرفہ معاہدوں عالمی قبانین کی دھجیاں بکھیر دی ہیں مصلہ اگشپیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے تحت تسلیم شدہ تناسا ہے ہندوستان نے پانچ اگز 2019 کو یک طرفہ غیر قانونی اور غاسبانہ اقدامات کیے تھے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے ڈومیسائل قانون تبدیل کرنے کے بعد زمین کے ملکیت کا قانون بھی بدل ڈالا وہ مقبوضہ جمع کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی گہری سازش کر رہا ہے ہندوستان مقروب منصوبے کے تحت کشمیریوں کو اپنی ہی سرزمین پر اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ آبادی کا تناسب تبدیل کرنا جینویہ کنوینشن کی خلاف ورزی اور جنگی جرم ہے ہندوستانی اقدامات کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں ہے ترجمان نے کہا کہ بھارت مسلوم کشمیریوں کو بندوق کے زور پر سر نگو کرنا چاہتا ہے بھارتی خاصی وانہ اقدامات کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت سے محروم نہیں کر سکتے اقوام متحدہ عالمی برادری بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں آبادی اور جغرافیہ کی تبدیلی سے روکے احسن اقبال نے کہا ہے کہ مودین کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل کر دی ہے معیشہ دیوالیا کر دی جائے تو قومی طاقت کمزور ہو جاتی ہے احسن اقبال نے کہا کہ خارجہ پالیسی اس مقام پر آ گئی ہے کہ قریبی دوست بھی ساتھ نہیں کھڑے ہم تنہا کیسے دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں ملک داخلی خارجی اور باشی طور پر بھی کمزور ہو گیا ہے معاون خصوصی شہباز گل کا احسن اقبال کے بیان پر ردی عمل کہا معیشت کو کریش کرنے والی نون لیگ اس دیوالیا پنگ کی ذمہ دار ہے عوام جانتے ہیں کہ لوٹ بار کرنے والا ٹولہ اس موقع پر باقی ملک آگے نکل گئے ہیں کیونکہ وہاں میاں مفروض جیسے لیڈر نہیں ہے شہباز گل نے کہا کہ نہ ہی ان ممالک پر عرستو جیسے دربار کی مسلط ہیں اور جمہوریت کو کرپشن کے لیے استعمال کرنے والے اب شیمپئن بن رہے ہیں حکومت سنبھالتے ہی بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا پاک بہریہ کا انٹی شپ میزائلز فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ چیف آف تی نیول سٹاف نے میزائلز فائرنگ کا مشاہدہ کیا بہری جہاز، ہوای جہاز اور ہیلیکاپٹر نے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ترجمان کے مطابق میزائلز فائرنگ کا مظاہرہ پاک بہریہ کی تیاریوں کا مو بولتا ثبوت ہے نیول چیف کا پاک بہریہ کی اوپریشتل تیاریوں پر اسحارت بنان کہا پاک بہریہ کسی بھی جاریت کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اس موقع پر نیول چیف نے مزید کہا کہ پاک بہریہ سمندری سرحدوں کے تحفظ کے لیے تیار ہے ترجمان پاک بہریہ کے مطابق شمالی بہر عرب میں سطح سمندر اور فضا سے جہاز، شکن، میزائلز کی فائرنگ کی مشقے کی گئیں جس میں پاک بہریہ کے چنگی بہری جہاز ہوائی جہاز اور ہیلیکاپٹر نے کامیابی سے اپنے اپنے اہداف کو رشانہ بنایا چیف آف دینیول سٹاف ایڈمیرل امجد نیازی نے مزید فارنگ کا مشاہدہ کیا امیرل بہر ایڈمیرل امجد خان نیازی نے پاک بہریہ کی اوپریشتل تیاریوں پر مکمل اتمنان کا اظہار کیا اور کہا کہ پاک بہریہ کے جوان اور آفیسرز ملک کی سمندری سرحدوں اور بہری اساسوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں پاک بہریہ کسی بھی قسم کی جہاریت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے مزید فارنگ کا شاندار مساہرہ پاک بہریہ کی اوپریشنل صلاحیتوں اور حربی تیاریوں کا بھو بولتا ثبوت ہے وفاقی وزیر علی زیادی کی پاک بہریہ کے سر بھرائی ایڈمیرل امجد خان نیازی سے ملاقات ہوئی ہے وفاقی وزیر کی ایڈمیرل امجد خان نیازی کو پاک بہریہ کی قبال سنبھالنے پر مبارک بات دی گئے اس موقع پر ترجوان پاک بہریہ کے مطابق ملاقات کے دوران میری ٹائم کے عمور پر تباتلہ خیال کیا گیا نیول چیف نے میری ٹائم سیکٹر کی ترقیب پاک بہریہ کے اختامات سے آگاہ کیا وزیر بہری عمور نے میری ٹائم سیکٹر میں پاک بہریہ کے کردار کو بھی سراحہ ہے نجاشنی بلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر حیدر آباد میں بھی شہری اپنی عقیدت کا اصحار گلی محلوں کو سجا کر اور محافل کا انعقاد کر کے کر رہے ہیں جبکہ شہر بھر میں آشقان مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں مزید بتائیں گے حیدر علی شافتی سپورٹ میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو حیدر آباد کے شہری بھی عقیدت و اعترام کے ساتھ منا رہے ہیں گلی محلوں کو برکی کمکموں سے سجایا گیا ہے جبکہ چراغہ بھی کیا گیا شکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سماجی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو ہمیشہ منایا جائے گا دوسری جانب جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر شہر بھر میں عاشقان مصطفیٰ کی جانب سے ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر شہر بھر میں محافل کا بھی احتمام کیا گیا جبکہ کیک بھی کٹے گئے شہریوں نے اس عظم کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ ہر سال جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و اعترام کے ساتھ منائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ حیدر علی شاہ روز نیوز حیدر آباد وزیراعال حسن سید مراد علی شاہ نے کالی داس ٹیم کا افتتا کر دیا ہے کالی داس ٹیم تین سو تین تیس میلین روپے کی لاغت سے تعمیر کیا گیا مراد علی شاہ نے اس موقع پر کہا کہ کالی داس ٹیم گھرو دھار وینتی آبشار پر بنایا گیا ہے کالی داس ٹیم کی کول انچائی پندرہ فٹ ہے ہمارا نعرہ ہے تھر بدلے گا پاکستان ننگر پاکر میں کارو انجر بھارڈرا چار سو سکوائر کلومیٹر پر ہے تھر پاکر کے لوگوں کا ہم خاص طور پر شکر گزارے ہیں میں آئے تو داس ٹیم کا افتتا کرنے دیکھنے کافی دنوں سے میرا پروگرام تاہیم مجھے کہا گیا کہ نی جی ایسے نہیں جانے دیں گے آپ کو ملنے لوگ چاہتے ہیں اور آپ نے انہیں ضرور کچھ بولنا پڑے گا کچھ ان کو اپنے خیالات بتانے پڑیں گے اور اس لیے میں آپ کے سامنے آذر ہوں تھر کے لوگوں کے ہم خاص طور پر شکر گزارے ہیں دوہزار دو میں پاکستان پیپلز پارٹی کو دھن لی کے ذریعے ایسا کیا تھا کہ ایک سیٹ بھی ہمارے پاس نہیں تھی تھر پاکر میں دوہزار آٹھ میں وہ ایک دور جو تھا میں نام کسی کا نہیں لوں گا کسی کا پیت بڑھانے کے لیے ایک ان زبردستی تھر کے عوام کو تھر کے لوگوں کو ظلم کر کے جبرن الیکشنز کو ہائیجیک کر کے وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے تھے لیکن تھر کے عوام کو شہباش ہے جیسے ہی دوہزار آٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہی گھرمنٹ آئی پیپلز پارٹی نے تھر کے لوگوں کی خدمت کی اور اس کی جواب اس کے جواب میں دوہزار تیرہ ہو یا دوہزار اٹھارہ ہو ہم ساری سیٹیں جیتے اس دفعے بھی ایک سیٹ زبردستی رائی جی ہے آپ لوگوں کا شکریہ تھر کے عوام کی مہربانی جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو لکھ کیا ہے ستمبر کی مہانہ فیول پرائس ایجسمنٹ کی وقت میں بجلی ایک روپے چھتیس پیسے فی یورٹ بہنگی ہونے کا امکان ہے نیپرا اور درخواست پر کل سماعت کرے گا بجلی صافین کے لیے پوری خبر ہے سینٹرل پاور پرچیسنگ ایجنسی نے ستمبر کی فیول پرائس ایجسمنٹ کی بعد میں بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست نیپرا میں دائر کر رکھی ہے سی پی پی اے کے مطابق ستمبر کے لیے ریفرنس فیول لاغت دو روپے چھراسی پیسے فی یونٹ رہی جبکہ ستمبر میں پانی سے سینٹیس آشاری آٹھارہ فیصد بجلی پیدا کی گئی کوئلے سے ستران آشاری آبی آلیس فیصد اور فرنس آئل سے پانچ آشاری آبی آسی فیصد بجلی پیدا کی گئی اسی طرح مقامی گیس سے دس آشاریہ دس فیصد جبکہ درامدی آلیان جی سے ایکیس آشاریہ چالیس فیصد بجلی پیدا کی گئی ہے ستمبر میں ہوا سے ایک آشاریہ چونتیس فیصد اور ایٹمی ذرائع سے پانچ آشاریہ سترہ فیصد بجلی پیدا کی گئی ہے چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز اور چیئرمین روز ٹی وی ایس کے نیازی تمغہ انتیاز سے ان کے بڑے بھائی کے انتقال پر تازیت کے لیے سیاسی سواجی مذہبی اور صحافتی شخصیات سمیت لوگوں کی بڑی تعداد محمد کا سلسلہ چاری ہے چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز اور چیئرمین روز ٹی وی اس کے نیازی تمغہ انتیاز سے ان کے بڑے بھائی کے انتقال پر تازیت کے لیے سیاسی سماجی مذہبی اور صحافتی شخصیات سمیت لوگوں کی بڑی تعداد محمد کا سلسلہ جاری ہے چیئرمین پیمرہ محمد سلیم بیگ ڈی جی پیمرہ میڈیا و تعلقات عامہ محمد طاہر سابق چیئرمین نیب قمر زمان چہدری سابق چیف جسٹس آف پاکستان نفتخار محمد چہدری سمیت ججز وکلا اور بیروکریسی سے بابستہ آلہ شخصیات کی بڑی تعداد نے چیئرمین روز ٹی وی اس کے نیازی سے ان کی رہائشگاہ پر تازیت کی اور مرہوم کے اصالے سواب کے لیے خصوصی دعا کی چیئرمین روز ٹی وی اور سینئر انکر پرسن اس کے نیازی سے لیفٹینٹ جنرل ریٹائر امجد شویب سمیت حاضر سرویس اور ریٹائر فوجی افسران نے گھر آ کر تازیت کی اور ان کے بھائی کے انتقال پر دلی افسوس کے اظہار کے ساتھ ساتھ اس کے نیازی سمیت تمام سوگبران کو صبر جمیل عطا کرنے کی بھی دعا کی سبائی وزیر راشد حفیظ چیئرمین پنجاب فود آتھارٹی عمر تنویر بٹ ایم پی اے حاجی امجد سابق رکن قومی اسمبلی اور چیئرمن سویٹ ہومز زمرد خان ای ڈی سی آر راولپنڈی کیپٹن ریٹائر سوہیب سینئر صحافی نواز رزا چیف ایڈیٹر اوصاف مہتاب خان این ایف کے اعلیٰ افسران آمیر خان یوسف خان چمکنی نے بھی چیف ایڈیٹر اس کے نیازی سے تازیت کی اور دلی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرہوم کے بلندی درجات کے لیے دعا کی اس موقع پر چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز اور چیئرمن روز ٹی وی ایس کے نیازی کی رہائش کا پر مرہوم کے اصالے ثواب کے لیے خصوصی اجتماعی دعا بھی کی گئے اب یہ ایک بریک جس کے بعد یوسیٹ لائنس